السلام علیکم کیا سال دو ہزار اکیس ویسا ہی ہوگا جیسے دو ہزار پیس تھا سال دو ہزار اکیس آخر کیسا ہوگا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں میں ہوں حسن رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو جی دوستو سال دو ہزار اکیس کیسا شتابد ہوگا سال دو ہزار بیس جس طرح سے بہت مشکل اور پریشانیوں کا سار رہا تمام لوگ دو ہزار بیس کی جلد ختم ہونے کی دعا کر رہے ہیں کیا دو ہزار اکیس بھی ایسا ہی ثابت ہوگا کیا دو ہزار اکیس اس سے بھی برا ہوگا یا اس سے اچھا ہوگا آج کی ویڈیو میں آپ سے ہی بات کرنے والا ہوں نیا سال انسانی عربزار کے ساتھ کیسا گزرے گا مطلب انسانوں کے ساتھ یہ سال کیسا گزرے گا تمام لوگ دو ہزار بیس کی جلد رخصتی کے لیے دعا گو ہیں کہ سال دو ہزار بیس جلد گزر جائے لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ دو ہزار اکیس کیسا ثابت ہوگا کچھ پیشنگوئیاں کی گئی جس کے بارے میں میرے پاس کچھ خبریں آئی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کریں کیا آپ نے سوچا ہے کہ سال دو ہزار اکیس سال دو ہزار بیس سے بھی برا ثابت ہوگا بلکل نہیں سوچا ہوگا تو جی آج اسی کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں روسی جلد نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ کاش دو ہزار اکیس آئی ہی نہ دو ہزار اکیس کے وجہے دریکٹ دو ہزار بائیس شروع ہو جائے سال دو ہزار اکیس درمیان سے سکپ ہو جائے اس کی ایسی کیا وجہ تھی کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ دو ہزار اکیس شروع نہ ہو اور دو ہزار بائیس شروع ہو جائے سال دو ہزار اکیس جگڑے محولیاتی تنازو اور کرونا ویرس کی بیماری کو پھیلانے کے مزید خطرات بڑھا سکتا ہے آئندہ برس دو ہزار بیس کی طرح ہی ہوگا جیسے دو ہزار اکیس بیس تھا دو ہزار اکیس بھی ایسے ہی گزرے گا دنیا میں بھوک غربت اور بیماری کے ساتھ ساتھ دو ہزار اکیس ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر داخل ہوگا اقوام متحدہ کی کچھ ریپورٹس جو سامنے آئی اس کے بارے میں آپ کا بتائیں کہ کہر اتنا خطرناک ہوگا جس کے بارے میں مخصوص ہم نے کہانیوں اور کتابوں میں پڑھا ہوگا اقوام متحدہ کے یہ الفاظ ہیں اقوام متحدہ کی یہ ریپورٹ ہے کہ کہر اتنا سخت ہوگا اتنا خطرناک ہوگا جتنا ہم نے صرف کتابوں میں اور کہانیوں میں پڑھا ہوگا لیکن آج تک ایسا کہر ہم نے دیکھا نہیں ہوگا اگلے پائنٹ پہ چلتے ہیں یہ بھی اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ ہے کہر سے دنیا کے چھتیس ممالک متاثر ہوں گے دنیا کے چھتیس ممالک اس کہر سے متاثر ہو سکتے ہیں ہوگا نہیں ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر جو خاص ہیں ان کے بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اقوام متحدہ کہر اتنا خطرناک ہوگا جس کے بارے میں خصوص کہانیوں میں پڑھا ہوگا اس کے بعد یہ پوائنٹ ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے وائرڈ فوڈ نے یہ کہا تھا کہ یہ سال ایسا ثابت ہوگا وائرڈ فوڈ بیس کروڑ اکسٹھ لاکھ آبادی میں سے انتر لاکھ آبادی مینز نائنٹی ایٹ لیک آبادی افراد جو ہوں گے وہ امداد کے منتظیر ہوں گے اتنا خطرناک یہ سال ثابت ہونے والا ہے جو چھتیس ممالک اس سے متاثر ہوں گے ان میں یمن، افوانستان، شام، کانگو، ناجستان، وینزیلا میں کروڑوں افراد اس تنازع کے میں گھرے رہیں گے ان مشکلات کا شکار رہیں گے دوہزار اکیس میں ساری دنیا بمخوض غریب ممالک میں بدترین کہل پھیل سکتا ہے میں اس بدترین مشکلات کا شکار گربت ممالک ہوں گے غریب ممالک ہوں گے یہ اقوام متحدہ کے اب تک میں آپ کو ریپورٹس بتا رہا تھا یو اینو کی ریپورٹ کے مطابق بھے گھر خاندانوں کے مسائل میں اضافہ ہوگا مطلب جن کے پاس گھر نہیں ہے یا گھر کے شادی شدائی اس طرح کے افراد جو ہیں ان کے لیے بہت مسائل ہوں گے ان کے مسائل میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور کروڑوں لوگ اس بیماری سال دو ہزار اکیس میں مقتلا ہوں گے سال دو ہزار اکیس بہت ہی مشکل سال ثابت ہوگا تو دعا کریں اللہ رب العزت سال دو ہزار اکیس کو ہمارے لیے خوشیوں کا سال ثابت کرے اور یہ جو چند پیشنٹ گوئیاں سامنے آئی ہیں یہ پیشنٹ گوئیاں پیشنٹ گوئیاں ہی رہیں یہ حقیقت میں ثابت نہ ہو میری آپ تمام میمبر سے گزائش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل پر اگر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے کہ بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولئے گا اس طرح کی مزید انفارمیشن ویڈیوز آپ کو دیتے رہیں گے اللہ حافظ